بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بیر ساتھیوزینل اپنی انسٹیٹوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالوجی چکسواری میرپر کے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو پوشنگید آج کا ہمارا لیسن پی ایچ پی کے بارے میں ہے پی ایچ پی بھی ایک ویب ڈیزائننگ لگوی جائے جس کے بارے میں ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے آج کی لیسن کے اندر پی ایچ پی کے اندر ہم کمیٹس کے بارے میں پڑھیں گے اور کمیٹس کیا ہوتے ہیں اور کتنی ٹائپ کیا ہوتے ہیں اور کہاں کا لگتے ہیں اور کیسے لگا جاتے ہیں وغیر وغیر کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ کچھ آپ کو میں سمجھاؤں گا تھوڑا ساتھ کہ کمیٹس یہاں پہ ہم نے پی ایچ پی میں کمیٹس لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کو ہم نے ٹھیک ہے پی ایچ پی کے اندر یہ ہماری ایک ویریبل ہے اس کو ہم نے ایک او کیا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر ہم نے کمیٹس لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے ہم نے یہاں پہ پی ایچ پی میں کوڈ لکھا ہوا ہے اور یہ کوڈ لمبا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اگر اسی پروجیکٹ کے اندر جس میں میں کام کر رہا ہوں تو اس کے اندر اگر بہت زیادہ ہے دوسرے اور جو ہے وہ ویب دولپر اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں ایک ٹیم پوری کام کر رہی ہے تو اگر وہ چاہتے ہیں یا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ایسا کوڈ جو میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی سمجھا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو میں اس کے لئے کوڈ لکھتا ہوں گا اور اس کا مقصد مقصد کیا ہوگا کہ یہاں پہ کمٹس یوز کریں کمٹس کو یوز کرنے کا ایک دوسرا مقصد بھی ہوتا ہے ایک تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ جو دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں کو سمجھا جائے کہ یہ کیا اس نے لکھا یہاں پہ دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ضروری بھی ہے جیسے اوپر کوڈ کے اندر میں نے دو لائنیں لکھی ہوئی ہیں کوڈ کی ایک کے اندر ویریبل ہے اور دوسرے کے اندر میں نے ایکو کیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں کوڈ کو رن کروں تو ایکو والی لائن پرنٹ نہ ہو یا ویریبل والی لائن پرنٹ نہ ہو یا دونوں پرنٹ نہ ہو تو ان دونوں کو کمٹ کر دوں گا جس بجا سے وہ دونوں پرنٹ نہیں ہوگی یا کوئی ایک پرنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں تو کوڈ کا دوسرا مقصد کمٹس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے لینگویج کے اندر لکھا پی اچپ کے اندر لیکن آپ پروزر کے پر شوہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کمٹ کر دیں گے تو وہ شوہ نہیں ہوگی پی اچپ کے اندر دو طرح کے کمٹس ہوتے ہیں سنگل لائن کمٹس اور ملٹیپائر لائن کمٹس سنگل لائن کمٹس بھی آگے دو طرح کے ہوتے ہیں جیسے میں بھی یہاں پر لگانا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں ڈبل سلیش لکاؤں گا ڈبل سلیش لکھانے کے بعد لکھ دوں گا یہاں پر سنگل لائن کمٹس یہاں پر لائن کمٹس دوسرا تریقہ ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر ہش بھی ویوز کر سکتے ہیں کہ دو طریقے ہوتے ہیں سنگل لائن کومیٹس میں دو طرح کے مطال میں سالانکار ملٹیپر لائن کومیٹس ملٹیپر لائن کومیٹس میں پہلا طریقہ سلایاش کے ساتھ اور دوسرہ ترقہ ہیش کے ساتھ اگر اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ لائن بروزر پر شو نہ ہو تو پھر کیا کریں گے جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لائن بروزر گو نا ہو جیسے ہم کومیٹس لگانا جاتے ہیں تو ہم اس کمیٹس کو فیلال ختم کا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ دو لائن لگا دیں گے سلیش دونوں جو ہے وہ یہاں پہ لگا دیں گے اب جب ہم یہاں پہ سلیش لگائیں گے تو یہ ہمارا جو ٹیکس ہے یہ بروزر پہ شو نہیں ہوگا یہ یہ ہو گیا ملٹیپل لائن کمیٹس نظر یہ بھی ایک طریقہ ہے اور اس میں ملٹیپل لائن کمیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ملٹیپل لائن کمیٹس نہیں ہے لیکن یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ایک چیز بروزر پہ شو نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے شروع میں کمیٹس کی دو سلیش ڈال دیں وہ بروزر پہ شو نہیں ہوگی لیکن اگر آپ ملٹیپل لائن میں آ جائیں تو ملٹیپل لائن کمیٹس میں کیا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ملٹیپل لائن کمیٹس جو ہوتا ہے وہ سلیش اور سٹار سے شروع ہوتا ہے ٹیک ہے تو اس کے اندرہ ہم نے لکھ دیا کوئی ٹیکس یہ ایک لائن برگ میں اس کو کپی پیسٹ کر لیتا ہوں تک کہ جلدی کام ہو جائے یہ ہمارا کمیٹس آگے چلا گیا اور اس کو ہم نے یہاں پہ اس کو سٹار کے ساتھ کلوز کر دیا اس کو کہتے ہیں ملٹیپل لائن کمیٹس یعنی ایک لائن سے زیادہ لائنوں میں جب کمیٹس سل جائے گا تو اس کو ہم ملٹیپل لائن کمیٹس کرتے ہیں اور اس کو شو کرنے کا طریقہ سٹار ایش تاز جروع ہوگا اور سٹار ایش سے اس کو کلوز کریں گے سمجھا ہی ہوگی آپ کو یہ ہمارے پاس کمیٹس کی جو ہے دو تین قسمیں ہیں جس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد ابھی ہم آگے چلتے ہیں اور پریکٹیکلی اس کمیٹس کو کرنے کا طریقہ سکتے ہیں ابھی ہم پریکٹیکل کے لیے جو ہے اپنا ٹیکس ایڈیٹر اپن کرتے ہیں زیم کو بھی میں نے اپن کار لیا ہے اور بروزر کو بھی اپن کیا ہوا ہے تو شروع کرتے ہیں ہم یہاں پہ ایک کوڈ انٹر کرتے ہیں اور کوڈ انٹر کرنے کے بعد آگے شروع کرتے ہیں جیسے ہم نے پیچ پی کا کوڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے پی ایچ پی اور اس کو ہم یہاں پہ ہم کر لیں گے ڈالر کا سائن ایکس ویلیو ایکوال ٹو انوٹر کاما ہم نے نام لکھ دیئے جہاں دارے کا زیٹ ڈیو اے آئی آئی ٹی سی ایچ اے کے ایس ایس ایڈیو ایچ اکس اک سواری انوٹر کوڈس کے اندر اور اس کے باہر ہم نے یہ ڈال دیا اور اس کو ہم نے ایکو کر دیا ایکس ڈالرس اسائن ایکس سین کولن تو یہ ہم نے ایک ویریبل بنیا اور اس کو ایکو کیا ابھی ہم اس کو بروزر پر چل کے ہم نے اس سے پہلے کمیٹس کی فائل اوپن کر لی ہے کمیٹس ڈارٹ پی ایٹ پی کے نام سے میں نے فائل اوپن کر لی ہے وہ آپ کو روز و دنی کے ضرور نہیں یہاں پہ رائٹ کلی کریں اور نیو بھی جا کے کمیٹس ڈارٹ پی ایٹ پی کی فائل اوپن کر لیں ابھی ہم چلتے ہیں بروزر کے اندر الو اوپن کر لکل اوپنز الو چل لوکل Bei لوکل اوپن کر لکل پو مالہ الینٹ پی بھی لکل ہوں اینڈا روbowسٹ اس کے اندر کوئی مسٹوک ہوگیا چل کوئی بات نہیں ہم اس کو دوبارہ کر لیتے ہیں لان پی ایچ پی تو لان پی ایچ پی کو ہم یہاں پر اوپن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اوپن ہو گئے یہ ہمارا ہمارا فولڈر فولڈر کے اندر ہمارا آج کا جو لیسن تھا وہ کمیٹس تھا یہ تھا تو کمیٹس پر کلک کریں گے دیئے ہمارے پاس بروزر میں جنرل اپنی جو شو ہو گیا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے جو پہلا جو ہمارا ہے جو ہم نے کمیٹس اگر ہم نے ویریبل یہاں پہ کمیٹس لگاتے ہیں جی ڈبل سلیش تو دس ایچ اس اے ایسی ای ایمی ایو ٹی ایو ٹی ایٹی کمپیوٹر آئی ای ای ڈی ای ایس ٹی آئی ٹی ایو انٹیو انچٹیٹیٹیوٹ یہ ہم نے کار دیا کنٹرول ایک سیو کیا روزر پہ جا کہ ریفرش کیا کوئی ہمیں نظر نہیں آرہا کمیٹس یہ صرف ویب ڈویلپر کو نظر آئے گا کوڈنگ کے اندر کہ یہاں پہ کوئی کمیٹس لکھا ہوا ہے اس کو اگر ہم ڈلیل کر دیں اور یہ کمیٹس اگر یہاں پہ شروع میں لگا دیں جیس طرح ہم اس کو شو ہی نہیں کرنا چاہتے تو کنٹرول ایس بروزر پہ جائیں گے ریفریش تو یہاں پہ یہ شو ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا کمیٹس کو جہاں پہ بھی آپ لگائیں گے شو نہیں کرے گا اس کے بعد اس کمیٹس کو ہم جو ہے وہ دوبارہ بھی شو کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دوسرا طریقہ جو کمیٹس لکھنے کا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ رہا ہاں نظر آرہا ہے آپ کو ابھی نظر آرہا ہوگا تو یہاں پہ ہم ہیش لگا دیں ٹھیک ہے یہ دوسرا طریقہ سنگل لائن کمیٹس لکھنے کا ہیش لگانے کے بعد اس کو ہم نے سیو کیا بروزر پہ گئے ریفریش کیا تو ہیش وہ کمیٹس میں نظر نہیں آرہا ہے بسکلی مقصد یہ تھا کمیٹس دیکھنا تو یہ تھا سنگل لائن لائن کمیٹس لگانے کا جو طریقہ کار ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس کے پتا کہ ہم چلتے ہیں جی ملٹیپل لائن کمیٹس کیا کرتا ہے ملٹیپل لائن ملٹیپل لائن کمیٹس میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ یہاں پہ ملٹیپل لائن کمیٹس سٹار سے شروع ہوتا ہے اور ہیش یہاں پہ مل گیا اور یہاں ملٹیپل لائن کمیٹس لگا دیا اچھا یہ غلطی یہاں پہ پہلے ہیش ہوتا ہے پھر سٹار ہوتا ہے یہاں آپ کو بتانے جو ہم نے ملٹیپل لائن کمیٹس لگا ہے تو اس کے اندر زہر ہے دو لائنیں ہیں تو ابھی یہ ہم پورا پورا کوڈ شو نہ ہو روزر بھی جب جائیں گے تو یہ پورا کوڈ شو نہیں ہوگا یہاں پہ شو نہیں ہو رہا کیونکہ ہم نے ایک کمیٹس لگا دیا تو اس کو اگر ہم ختم کریں گے اور ہم ہم اس کو ملٹیپل لائن کمیٹس یہاں پہ یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے ہیش تار ہیش تار تو اس کے اندر ہم کوئی کمیٹس یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے اس کو میں کپ کر کے پیس کرتا ہوں میں اس کو انٹر کر لیتا ہوں یہاں پر یہ ملٹی لائن ملٹیپل لائن کمیٹس ہو گیا اور ہم اس کو سٹار کے ساتھ کلوز کر دیں گے تو اس کو جب ہم بروزر پہ جائیں گے تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ میں کمیٹس نظر نہیں آ رہا تو بیسکل کمیٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کوڈ کے اندر لکھتے ہیں اور کوڈ کے اندر لکھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ بھی ابھی کوڈ کے اندر تو ویب ڈویلپر نے کام کرنا ہے یوزر نے تو نہیں کام کرنا ہے جب وہ کوڈ کے اندر جائے گا تو اس کو ہی پتہ چال جائے گا کہ یہ کوڈ جو ہی کو ہے اس کے اندر کیا چیزیں اس نے ایٹ کی ہیں کیا مقصد ہے اس کا ایٹ کرنے کا تو یہ ہوتا ہے کمیٹس جس کا آج جس کے بارے میں ہم نے پڑا مجھے امید ہے کہ آپ کو چیزوں کی سمجھائی ہوگی اور اور اگر آپ کو آج کے ہماری ویڈیو اچھے لگی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے لئے لگ کریں تاکہ ہر انہیں والی نئے ویڈیو کی نتفیشن آپ کو ملتے رہے آج ایٹ پریل میں اپنے ہی ملتے ہیں ایکسٹ پریل میں تب تک کیلئی جیزت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا امینہ سروح ہی شکریہ موسیقی 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 بمچار موسیقی موسیقی